دبائی شارجہ ابودابی اور اومان میں توفانی بارشیں جالا باری اومان میں شدید بارشوں کے بعد سلاب نے تباہی مچا دی بچوں سمیت 18 افراد جان بہق ہو گئے امراتی ریاستوں کے وسیع علاقے زیریاب سڑکیں ڈوب گئیں سلابی ریلوں میں متعدد گاڑیاں بہ گئیں ائرپورٹس پر فلائٹ آپریشن متاثر پروازیں منسوخ کر دی گئیں شاپنگ مالز اور میٹرو اسٹیشنز بھی ڈوب گئیں متحدہ ارب امارات کے بیشتر علاقوں کے لیے ریڈ الرٹ جاری موسم بہت خراب ہے عوام انتہائی چوکس رہیں فیض عباد دھرنے کا ذمہ دار کون انکواری کمیشن کے ریپورٹ نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو کلین چٹ ملنے پر لیگی راہنمہ بھڑک اٹھے وزیر دفاع فاجہ آصف نے کمیشن کو مزاق قرار دیا کہتے ہیں کمیشن کے کوئی وقت نہیں جنرل باجوہ اور فیض حمید پیش ہی نہیں ہوئی رانہ سناؤلہ کا کہنا ہے ایجنسیوں نے کہا کہ مظاہرین کو اسلام آباد جانے دیں روکا گیا تو حلاختیں ہوگی ایجنسیوں نے ہی مظاہرین سے مذاکرات کا مشورہ دیا سابق وزیر اعظم شاید خاکان بولے دھرنا کمیشن کے اکثر سوالات کا سرپیر نہیں تھا کمیشن میں جنرل باجوہ اور فیض حمید سے وہ تعلق سوال نہیں ہوا مزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے سعودی وفد کے اعزاز میں شائعہ مزیر اعظم نے کہا وفد بھیجنے پر سعودی ولی احد کے مشکور ہیں دورہ تعلقات بڑھانے میں اہم کردار ادا کرے گا پورا ملک محمد بن سلمان کے دورے کا منتظر ہے آرمی چیف سے سعودی وزیر خارجہ کی وفد کے ساتھ ملاقات باہمے تلچسپے کے امور اور مختلف شعبوں میں تعاون پر بات چیت آرمی چیف کا سعودی وفد کے لیے نیک خواہشات کا اظہار جنرل آسی مونیر نے کہا پاکستانی عوام سعودی بھائیوں سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں پاکستان نے سعودی عرب کو پی آئی اے اور بڑے ائرپورٹس میں مشترکہ سرمایہ کاری کی پیشکش کر دی اسلام آباد میں دو فائف سٹار ہوتلوں کی بھی آفر ہوتلوں کے لیے زمین سی ڈی اے دے گی پیسہ سعودی عرب لگائے گا سعودی عرب کو مٹیاری ٹرانسمیشن لائن اور فسٹ ویمن بینک کی بھی پیشکش وزیراعظم کی زیر صدارت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کی ایف ایکس کمیٹی کا اجلاس سعودی وفد کی سرمایہ کاری کانسل سے خصوصی ملاقات ہوئی وزیر خارجہ ساگڈار کہتے ہیں کہ سعودی وفد سے سرمایہ کاری پر بات ہوئی سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ سرمایہ کاری پر اہم کام چند مہ میں ہوگا معاشی ترقی کے لیے مل کر چلیں گے وفاقی وزیر مصدق ملک کا کہنا ہے سعودی وفد سے پیٹرولیم سے متعلق دو ریفائنریز پر بات ہوئی ایک مین ریفائنری لگانے پر بھی گفتگو ہوئی سعودی عرب نے شمسی تبانائی کے ایک منصوبے میں دلچسپی ظاہر کی ہے مائننگ، انفرسٹرکچر اور بجلی کے ٹرانسمیشن کے مسائل پر بھی گفتگو ہوئی موسیقی غزہ کی صورتحال عالمی نظام کی مکمل ناکامی ہے سعودی رب بول اٹھا سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ غزہ میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں صورتحال ناقابل قبول ہے امداد سامان کی ترسیل رکنے کا کوئی جواز نہیں فیصل بن فرحان کا عالم برادری سے ڈو مور کا مطالبہ وزیر خزانہ اس آگڈار کہتے ہیں کہ غزہ میں نسل کشری کا سلسلہ بند کیا جائے پاکستان اور سعودی عرب نے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا مشروع کے وسطہ میں کشیدگی فوری کم نہ ہوئی تو وسی علاقہ تنازہ جنمدے کا کور کمانڈرس کا مشروع کے وسطہ میں بڑھتی کشیدگی پر اظہار تشویش آرمی چیف جنرل آسیم انیر کی ذریعہ صدارت کور کمانڈرس کانفرنس غزہ میں انسانی حقوقی سنگین خلاف ورسیوں جنگی جرائم اور نسل کشی کی مضمت آرمی چیف نے کہا دہشت گردوں کو کسی بھی جگہ سے فال نہ ہونے دیں مسلح فواج کو قوم کی حمایت حاصل ہے فورم کا فوج کے خلاف ٹرپیگنڈے پر اظہار تشویش فورسز پر بے بنیاد الزامات وطیرہ بن چکا الزامات کا مقصد عوام اور افواج میں درار ڈانا ہے ایسی کوششیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے حکومت روٹی نان سستے کرانے میں ناکام عوام پرانے ریٹ پر خریداری سے پریشان تنور مالکان نے حکومتی حکامات ہوا میں اڑا دی تنور مالکان روٹی بیس نان پچیس روپے کا فروخت کرنے لگے لاہور میں مہنگی روٹی بیچنے پر کارروائی جاری انتظامیہ کی پینتیس سو مقامات پر چیکنگ بھاری جرمانے اناسی افراد گرفتار کر لیے گئے روٹی کتنے کی بیچ رہے ہیں میاں نواز شریف قیمت معلوم کرنے تنور پر جا پہنچے وزیراعلا مریم نواز کے حمران لاہور میں اڈا پلوٹ میں روٹی کی قیمت کا جائزہ لیا کہا حکومتی احکامات پر عمر درامت تک روٹی کی قیمت کا خود جائزہ لیتا رہوں گا پنجاب حکومت ائر ایمبولینسز خریدنے کے معاملے پر پیچھے ہٹ گئی اب ائر ایمبولینسز ایک سال کے قرائے پر لی جائیں گی ایک ائر ایمبولینسز پر سالانہ نو کروڑ روپے خرچ ہوں گے 24 نیوز نے تفصیلات حاصل کر لی حکومت نے ایک ائر ایمبولینسز کی خریداری پر پچاس کروڑ کا تخمینہ لگایا تھا سدرن لوگ 3 کے دوبارہ افتتاح کی تیاریاں نئی حکومت نے 28 اپریل کی ڈیڈ لائن دے دی سابق نگران حکومت نے 12 سال سے رکا منصوبہ ریکارڈ 130 روز میں مکمل کیا موسی نکوی روہ سال 15 فروری کو افتتاح کر چکے چند روز کا کام باقی تھا حکومت بدلتے ہی کام بھی لٹک گیا ملت ایکسپریس میں پولیس اہلکار کا خاتون پر تشدد اور ہلاکت کا کیس پوس مارڈم ریپورٹ میں خاتون کی ہلاکت کی وجہ ٹرین سے گرنا قرار ٹرین سے گرنے کے باعث خاتون کے سر اور جسم پر شدید چوٹے آئیں مریم کی موت قتل یا خودکشی موما حل نہ ہو سکا ریلوے نے تحقیقات سے قبل ہی خودکشی قرار دے دیا 24 نیوز نے کراچی میں جانبھا خاتون کی رہاش کا حقہ پتا چلا لیا مریم قیوم آباد سی ایریا میں قرائے کے فلیٹ میں رہتی تھی مالک مکان اور اہل علاقہ کی مریم کا ذہنی توازن خراب ہونے کی تردید بشرا بی بی کی اڈیالا جیل منتقلی کا کیس جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب برہم ہو گئے ریمارکس دیئے کہ عدالت سے کھیل کھیلا جا رہا ہے بشرا بی بی کے وکیل پیش کیوں نہیں ہوتے آج ان کے وکیل کیس جیت جاتے تو وہ جیل چری جاتی عدالت نے جیل منتقلی کے درخواست ادم پیروی پہ خارج کر دی مولانا فضل الرحمان سے پی ٹی آئی رہنمہ اسد قیسر کا رابطہ ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر گفتگو اسد قیسر نے رابطے بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ سابقہ ملاقاتوں میں کچھ تحفظات رکھے تھے پہلے انہیں دور کیا جائے وزیر داخلہ موسی نکوی کی ہدایت پر اوور بلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن تیز ایف آئی اے نے لیسکو میں تحقیقات کا دارہ کار وسیع کر دیا ریونیو ڈپارٹمنٹ سے چار سال تک کا ریکارڈ طلب دو سال میں تبدیل میٹرز کا ریکارڈ بھی مانگ لیا ایف آئی اے نے اٹھالیس کروڑ کے اضافی بلز چارج کرنے کی نشان رہی گی میکی سمیت دیگر گیارہ امراض کی عدویات جالی ہیں ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری پنجاب کے تجزیے میں بڑا انکشاف بانج بند کے علاج زخموں پر لگانے والی عدویات جالی نکلیں چار انجیکشنز میں مختلف مواد کے ذرات پائے گئے سیرپ ریسڈرل، سیرپ ٹوریکس ڈی ایم اور سیرپ ٹیکسکول ڈی ایم فیل قرار آئی ایم ایف نے پاکستانی معاشرت میں بہتری کی پیشکوئی کر دی پاکستان میں اس سال معاشر شرع نمو دو فیصد اور اگلے سال تین اشاریہ پانچ فیصد تک جانے کا امکان ہے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اگلے مالی سال مہنگائی میں بارہ اشاریہ ایک فیصد کی نمائیان کمی متوقع ہے دنکانہ میں بیساکی میلے کی تین روزہ تقریبات سکھ یاتریوں کی آمد کا سلسلہ جاری یاتریوں نے شیخ اپورا میں گردوارہ سچا سودا میں مذہبی رسومات ادا کی یاتری مذہبی رسومات کی ادائیگی کے بعد 18 اپریل کو لاہور روانہ ہوں گے دنکانہ میں بیساکی کی تقریبات 17 اپریل تک جاری رہیں گی چیرمن پی سی بی موسی نکوی کا ایک اور بڑا اقدام پاکستان ٹرکٹ بوٹ میں سیاسی بنیادوں پر بھرتی افراد کی چھانٹی پی سی بی الیکشن کمیشن اور سکروٹنی کمیٹی تحلیل عرباب الطاف سمیت تیرہ ارکان کے کانٹریک خط تین دیوپیٹی کمیشنرز تین اسسسٹنٹ تو دیوپیٹی کمیشنرز کی چھٹی سکروٹنی کمیٹی کے پانچ ارکان پارے موسیقی